ابھی جو خان صاحب نے ایک بڑی امپورنٹ بات کی ہے پچیس مئی کے اندر جو کچھ ہوا ہمارے ہاں دہشت کردی کے مقدمے سیاسی مخالفت میں بنایا جاتے ہیں کیا یہ آخری کال دینے کی نوبت آئے گی اس کال دینے سے پہلے عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے تاریخ رکم کریں گے عمران خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں اسامت اہم ناظرین خان صاحب نے ہریپور میں جلسہ کیا اور جلسے کے اندر خان صاحب کی عوام تو آتی ہے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جب لوگوں کو کال دیتے ہیں وہ چاہے گھر میں موجود ہو چاہے وہ جلسہ گاہ کے اندر موجود ہو عوام ان کی آواز پہ بلکل حاضری لگواتی ہے اور وہ آتی ہے اور یہ بڑا ایک کہا جاتا تھا کہ یہ ایک سوشل میڈیا کی جماعت ہے سوشل میڈیا کے اوپر صرف اس کی جو خوٹنگ ہے وہ موجود ہیں جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب خاص کر اس رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان صاحب جس طریقے سے زمنی انتخابات کے اندر ان کو ایک کامیابی ملی ہے پندرہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں بیس سیٹوں میں سے اور اب جو نیشنل اسمبلی کے نو حلقوں سے پچیس سبتمبر کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور اس کے اندر ایک حلقہ فیصلہ بات کا انہ ون زیرو ایٹ وہاں سے ان کے کاغذات نامزدگی وہ مسترد ہو گئے وہ کاغذات نامزدگی بھی قبول کر لیے گئے ہیں منظور کر لیے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اگر تو پچیس سبتمبر تک بات جاتی ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پچیس سبتمبر تک بات جاتی ہے اور پچیس سبتمبر سے پہلے کیا ساتھ شاہت ہیں وہ اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے اور اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سنیں ذرا کہ ابھی جو خان صاحب نے ایک بڑی امپورنٹ بات کی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ آخری کال دینے کی بات کی ہے اس آخری کال کیوں نے بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں آخری کال دوں گا اور عوام کا سمندر اسلام آباد میں امڑ آئے گا یہ آخری کال بڑی بڑی اہم چیز ہے خان صاحب سے یہ آخری کال بڑی دیر پہلے ایکسپیکٹ کی جاری تھی یہ اس وقت بھی ایکسپیکٹ کی جاری تھی جب پچیس مائی کے بعد خان صاحب جب آئے اور عوام کی کیا تعداد تھی اس کے اندر اس وقت خان صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جاری تھا جب انہوں نے چھے دن کی بات کی تھی تنقید کرنے والے ناقد ان پر تنقید کرتے ہیں لیکن میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت بہت ہی مدبرانہ فیصلہ کیا تھا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مدبرانہ فیصلہ کیا تھا پچیس مائی کے اندر جو کچھ ہوا وہ دیکھا پوری دنیا نے دیکھا جس طرح سے ذلم و ستم کے پہاڑ ٹوڑے گئے جس طرح سے چاندہ چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا اور اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کل بھی فواد چودی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر اور اس میں پچیس مائی کا ذکر بھی آیا پنجاب حکومت سے ایکسپیکٹیشنز بھی اس کے اوپر آئے بائی دوئے ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو پچیس مائی میں جتنے چھے سو کے قریب چھاپے مارے گئے تھے اور پاکستان کی لیڈرشپ تمام بڑے لیڈرز ان پر ایف آئی آرز کاٹی گئی تھی اور دہشتگردی کی ایف آئی آرز کاٹی گئی تھی وہ ساری جو دہشتگردی کی ایف آئی آرز ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں پولیس کو ان میں کوئی بھی ملوث پاکستان پر ایک انصاف کا راہو ماہ نہیں ملا اور میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ہمارے ہاں دہشتگردی کے مقدمے سیاسی مخالفت میں بنایا جاتے ہیں دنیا اس کو سیاسی مخالفت میں نہیں دیکھتی اس وقت پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہے عمران خان صاحب کے جو ان پر دہشتگردی کا مقدمہ کیا گیا ہے تو پہلے ہی جس طریقے سے اور عمران خان صاحب نے مسلم امہ کے لیے جو ایک دہشتگردی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے قوام متحدہ سے لے کے بیرونی دنیا تک یہ پیغام پہنچا رہا ہی کوشش کی کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں خود ان پر دہشتگردی کا پرچہ کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کچھ چیزوں کو ہمیں وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیسے لیتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹیز اس کو کیسے لیتی ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آخری کال آخری کال آپ جب اسلامباد کی دے رہے ہیں عمران خان صاحب اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا اسلامباد امرڈ آئے گا تو کیا یہ آخری کال دینے کی نوبت آئے گی چند سوال آتے ہیں میرے کیا پچیس سبتمبر سے پہلے یہ آخری کال دی جا سکے گی کیا اس سے اس کال دینے سے پہلے عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے کیا یہ کال دینے سے پہلے عمران خان صاحب ناہل ہو جائیں گے کوئی بھی چیز اس کے اندر سے ہو سکتی ہے اور یہ پچیس سبتمبر میں بار پر کہہ رہا ہوں کیونکہ الیکشنز ہیں جو نو حلقیں ہیں اس میں اور اگر ان نو حلقوں کے اندر عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ اب منظور کر لیا گیا تمام نو حلقوں سے جیسے کہ میں نے ایک پہلے بتایا ہے تو یہ ایک تاریخ رکم کریں گے عمران خان صاحب جو شاید معظی میں پاکستان نے نہیں دیکھی ہو اور یہ ٹو تھرڈ سے بھی بات بڑھ جائے گی اس کے بعد خان صاحب کیا اپنی مرضی کا نظام لے کے آتے ہیں کیا صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ نظام موجودہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو سوٹ کرتا ہے اور جو اس کے بارے فشریز ہیں ان کو تو سوٹ کرتا ہے لیکن شاید خان صاحب کو یہ نظام سوٹ نہیں کرتا ٹو تھرڈ میجارٹی لے کے آتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں حالات کس جانب جا رہے ہیں یہ بڑے واضح طور پر چیزیں نظر آ رہی ہیں اب نظریں لگی ہیں یا آخری کال پر وہ آخری کال کب دی جاتی ہے اس آخری کال کے اندر کیونکہ الیکشنز جا رہے ہیں عمران خان صاحب پر لی الیکشنز جا رہے ہیں اور یہ جو پچیس سبتمبر کا الیکشنز ہے شاید اس سے پہلے کوئی صورتحال جو ہے وہ کلیر ہو جائے اب آج یہ اگلے ہمارے جو موضوع ہے وہ شہباز گل صاحب ان کو جو ریشل کر دیا گیا ہے شہباز گل صاحب نے جو آج ایک لفظ بولا ہے جو ایک لائن انہوں نے جو بولی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی بہت ہی ایک دکھی کرنے والی لائن ہے جو وہ کہتے ہیں کہ سب کو ننگا نہ ہونے نہیں جمیل فاروقی صاحب کے بارے میں بات کریں جمیل فاروقی صاحب نے بھی جو بات کی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں اور ان پہ جو جنسی تشدد کے حوالے سے سوال کیا گیا مطیق علا جان صاحب کی جانب سے مجھو نہیں کی آواز لگ رہی تھی وہ آپ نے کہاں سنا ہوگا میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کی بات کروں جو کسی کی دل آذاری کا ساما بنے ان اختلافات اور اختلافات کے ساتھ ساتھ جو کسی نے غلطی کی ہے جو کسی نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے ضرور ملنی چاہیے لیکن آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے وہ چاہے کسی پہ تشدد ہے وہ چاہے کسی کو جو ہے وہ حب سے بیجا میں رکھنا ہے ایک قانون کا راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور آپ کی مخالفت بھی ہو کسی نے غلط کیا ہے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں آپ گرفتار کرتے ہیں ضرور کریں اٹھانا تو خیر میں نہیں کہوں گا آپ گرفتار کرتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے دیکھیں آج عارف امید بٹی صاحب کو بھی آفر کر دیا گیا ہے سابر شاکر صاحب اس سے پہلے ملک سے باہر ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کسی میڈیا کا اور اپنیں آپ کی جو میڈیا کی بات ہے وہ اس میں فہاد اسائنمس صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کو احمد جووید صاحب ان کو اسسٹ کر رہے ہیں ابو بکر ان کو اسسٹ کر رہے ہیں میں نے بتایا آپ نے پچھتے وی لاگ کے اندر کہ سوچل میڈیا پہ کیاخت اور کیا کچھ ہو رہا ہے کیسے بیانیاں بنایا جا رہا ہے ہمارے یہ جو پیسے ہیں اس سے اور اس بیانیاں کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت جو سلاب کی صورتحال ہے اس کا ذکر کیے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے آپ یقین کیجئے کہ دو ہزار پانچ کا جو زلزلہ تھا اور دو ہزار دس کا جو سلاب تھا اس سے زیادہ ابدر اس سے زیادہ بتر حالت ہے اس وقت ہمارے پورے ملک کی سلاب سے متاثرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ اس وقت چھت کے بغیر سونے پر مجبور ہیں کھانا نہیں ہے اور سلاب میں میں آپ کو بتاؤں کہ ساپ بہت زیادہ ہوتے ہیں بچھو بہت زیادہ ہوتے ہیں کڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو آپ یعنی کھلے آسپان کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اور یہ بڑا آسان ہے میرے لیے بھی یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا لیکن جس پہ گزر رہی ہے جس کی جمع پونجی گھار انسان بناتا ہے اپنی جمع پونجی سے اور وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنا ایک چھت بنا لوں اپنا گھر بنا لوں چلیں ایک چیز سیکیور ہو جائے گی پھر وہ میند کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے ایسی سلسلہ یہ نظام یہ کائنات کا چلتا رہتا ہے ان کی چھتیں اس وقت بہت چکی ہیں ان کی چار دیواری اس وقت بہت چکی ہے اور نوازشی صاحب قطر میں ہیں پارٹیز کر رہے ہیں وہاں پہ گیا ہوئے ہیں وہ بلاوال بھٹو صاحب نے بھی اب مزید عوام میں ان کو سنائے کہ موبینہ طور پر منع کر دیا ہے ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہاں پہ جانے سے اس وقت عمران خان صاحب کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ سیاست سے ہٹ کے آپ سلاح متاثرین کے مدد کے لیے جائیے دو سوبوں میں آپ کی حکومت ہے تیسرے سوبے میں آپ کی کولیشن حکومت ہے اور یہ جو تین سوبے پشمول چوتھا جو سندھ ہے پوری طرح سے متاثر ہیں سلاحب سے تو آپ اس وقت وزیراعلا پنجاب کو وزیراعلا کے پی کے کو لے کے فوری طور پر متاثر علاقوں میں جائیں وہاں پہ امدادی کاروائیوں کی خود نگرانی کریں یہی بات تیرہ جماعتوں کو کہی جا رہی ہے یہی سب کر رہے ہیں اس میں تحریکی لبینگ پاکستان وہ بھی ساتھ حسین رزوی صاحب ان کا بھی سکیجول بن چکا ہے ایف آم ناٹ رونگ ویزرز کا ان علاقوں کے اور اندادی کاروائیاں ان کی جانت سے بھی بہت ادا کی جا رہی ہیں ابھی میں نے ایک ٹویٹ پڑا فیصل عباسی ہیں ہمارے دوستیں نیٹی ٹو نیوز میں کام کرتے ہیں انہیں بھی ٹویٹ کیا وہ وہ ڈی جی خان اور فازلپور کے علاقے میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو صورتحال یہاں پہ میں نے دیکھی ہے وہ بہت ابتر ہے بہت بری صورتحال ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلا حکومت کے بس کی بھی کام نہیں ہے ہر ادارے ہر شخص کو اس وقت اپنا رول پلے کرنا ہے میری آپ سب لوگوں سے گلارش ہے کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے آپ وہاں پہ خود جا سکتے ہیں آپ وہاں پہ امدادی سامان بجوا سکتے ہیں آپ کسی ایسے ادارے جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو ڈونیشنز دے سکتے ہیں خدا رہا ان لوگوں کی مدد کیجئے حکومت سمیت آپ کو مجھے ہم سب کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اپنے صلاح متاثرہ بہن بھائیوں کی بچوں کی بزرگوں کی مدد کریں آج کس فلوک سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ